آپ نے تو کئی مکھے منتری بنائے ہیں آپ نے تو یہاں پہ سرکاریں بنائی ہیں آپ نے وہ لوگوں کی بھیگ سے مکھے منتری بنے آپ نے وہ لوگوں کی بھیگ سے کئی لوگ منتری بنے کیا آپ کے پاس اچھا سکول آیا تو سنوے میں بزرگوڑنوں میں مرگیوں نوجوانوں میں وہاں سے آتا ہوں جہاں پہ منترس کے ہمارے سر ساتھ جائے گئے آپ نے تو مکھے منتری بنائے ہم نے ایک مدائک ایسے بنائے ہیں جن کا نام اکبر اتنیویشی صاحب ہے آپ نے منتری بنائے آپ نے مکھے منتری بنائے تو کیا آپ نے جنہیں میں سکول آیا ہم نے ایک اکبر اتنیویشی صاحب بنائے جنہوں نے اپنے ساتھی پیشے سے مجمعہ سکولوں کی تامیلی جہاں پہ سولہ ہزار بچے جریبے تعلیم آزد رہتے ہیں اور سب سے پہلے ان سکولوں میں کس کو ایڈمیشن ملتا ہے جو یتیم ہیں اگر کسی کے والدین نہیں سب سے پہلے اس کو ایڈمیشن اس کے بعد اگر موسی کا مالک نہیں اس کا پہلے ایڈمیشن غریبوں کا ایڈمیشن وہاں پہ کوئی ناٹ چلانے والا نہیں آتا سکول میں اور سکول بھی ایسے ہیں جہاں پہ بڑھائی کے علاوہ فری بیٹھ فری کتابیں فری تعلیم فری رہنہ ہر چیز انکر اکتی نویسی صاحب کرتے ہیں ہمارا ایک دائم نے دیکھ لیا آپ اتوا کے مکہ منتریوں نے کیا کیا ہم پر گون پر احزام لگانے والوں ہم کو بی جی پی کا ایجنٹ بولنے والوں اے غلاموں تم بھی سن لو اے بزرگو آپ سے بھی بزارش ہے آپ نے مکہ منتری بنایا منتری بنایا کیا ملا ہماری قوام کو کیا ہم غلط ہیں کیا جمہوریت میں اجازت رہی کیا ہم اپنے آپ کی بھی بات کر سکے ہمیں کیا صورت ہے دوسروں کی ہماری تعلیم ہمارے علماء اکلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہماری تعلیم قربی قائدات میں مہنے نہیں رکھتی چاہے ہو جا کہ فدر ہو اہد ہو اگر اللہ پہ توقع ہو تو باتینوں سے مخابلہ کر لیں اللہ سرکان سے ساہے اور ہماری تعلیم ہمیں یہ ہی تعلیم کہ تم اتحاد کر رہو اور اللہ پہ توقع ہو کیونے آجے بڑھو جیت اللہ پہ کر رہو تو اور ایک بات آجی ہے منلس آجائے گی تو بیجے بھی جیت جائے گی اے میرے بزرگو اے میرے نوجوانوں میری ماں نے اور میرے منصابوں نے اور میرے استاد نے مجھے یہ سکایا کہ محنت تمہارے ہاتھ میں ہے جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ کون سے مسلمان آگے جو دنیا نے جیت اور ہار کا پیسنا کر رہے کیا جیت اور ہار زندگی اور موت آپ کے میرے ہاتھ میں ہے کیا جیت اور ہار زندگی اور موت یہاں کے کیا ہو جانا ہے آپ کے میرے ہاتھ میں ہے آپ کے میرے ہاتھ میں صرف محنت ہے عبادت ہے ہمیں محنت بھی اصلاح سے کرتا ہے عبادت کی اقلاص میں کرنا ہے تاہہ کہ ہماری حیرت میں سچائے امانداری اور ہماری عبادت میں سچائے امانداری ہو جس سے اللہ کی رضا مالی سادھا ہے اور مسلمان مالی حیرت ہو جائے اور جو ہم اللہ کی رضا اتحاس اتحاس اور آپ کی قیادتی بات کرتے ہیں تو ہم کیا غراب کرتے ہیں اور آپ مجھے بچائیے آپ کیا بھی حیرت پر ہمیں موٹ نہیں دیں کوئی وجہ ہے آپ اپنے آپ کو موٹ نہیں دیں دیکھی اس بار ایک ہو جائیے اے میرے بزرگو اے میرے نوجوانوں ایک بار کروٹ لے لو چاہے یوگی جیتے یا جیتے جیتے یہ تو ہمارے سامنے یہ مثال ہو گئی کہ فیرون کو ہرانے نمروک کو جتاؤ نمروک کو ہرانے فیرون کو جتاؤ ہم اپنے ہاں کو موٹ ہائیں گے ہم اپنے ہاں کو موٹ ہائیں گے کیا ہر ایک بھیلیے سے بچنے کے لئے دوسرے دہلیے کے طرح پر جائیں گے نہیں ہم اپنے آپ کو طاقت پر بنائیں گے ہم اپنے آپ کو چکائیں گے امید ہے آپ سے اور توقع ہوئے آپ سے کہ آپ ملزمت ہے حضر مطلیق کے اپنی دوار کو اپنی دعاوں سے لبا دیں گے اپنے ووٹوں سے لبا دیں گے اور سوچیں گے نہیں اور اس ارگلیس سے شہادت دیتے میں پتن کے رشاد پر ووٹ داریں گے اور ہم کو قانیہ کریں گے انشاءاللہ بس یہ جب دارشات سے آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ امید رکھوں گا اور دواستوں رکھوں گا کہ میرے علماء اکرام میرے بزرگ میرے نوجوان میرے پتن رشیر سبتار مائم میں نے ہمیں اپنے ووٹوں سے اور دعاوں سے نواز دے بے پیرستر سوٹی نویسی صاحب کو کامیاب کریں گے اور طاقتور بنائیں گے بس اس شیئر کے ساتھ آپ سے اجازت دیتا ہوں بدل کے رکھیں گے بدل کے رکھیں گے سزائے سمانے کی بدل کے رکھیں گے سزائے سمانے کی ہمیں بھی صد ہے توفانوں میں پتن رہے گی بات رکھوں ہمیں لگ